احمدو نسلی الى رسول کریم و معباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم قالوا وجئتنا لنعبداللہ واده ونظرا ما کانا یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدونا ان کنتا من الصادقین قالا قد بقعالیکم من ربکم رجس وقذب اتجادلوننی فی اسمائن سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معاكم من المنتظرین فانجیناہو واللزین محہو برامت منا وقتعانا دابراللزین قذبوا بی آیاتنا وما کانو مؤمینین ابھی آپ نے سور عراف کی آیت ستر سے بہتر کی تلاوت سمات فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ و تفسیر اس طرح ہے قالوا اجئتنا لنعبداللہ واده ونظرا ما کانا یعبد آباؤنا فتنا بما تعدونا ان کنت من الصادقین آیت ستر قالا قد بقعا علیکم من ربکم رجس وقذب اتجادلوننی فی اسمائن سمیتموها انتم باباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معاكم من المنتظرین آیت ستر فانجائناہ والذین معاہو برحمت مننا وقتعنا دابر اللذین قذبوا بی آیاتنا وما کانو مومنین آیت بہتر ترجمہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں اگر تم سچے ہو تو ہمیں جس عذاب کا ڈرابا دے رہے ہو اسے ہمارے پاس لے آؤ فرمایا تمہارے رب کا عذاب وقہر تم پر آنا ہی چاہتا ہے کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیا ہے اور اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں اتاری اب تم بھی عذاب کے منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں آخر کار ہم نے اپنی رحمت سے انہیں اور ان کے ساتھ والے مومنوں کو بچا لیا اور ان کی جڑے کارڈ دیں جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی تھیں اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے یہ تھا ترجمہ سور عراف کی آیت ستر سے بہتر کا تفسیر آیت ستر آدھیوں کی سرکشی کا بیان آدھیوں کی سرکشی کا بیان ہے کہ انہوں نے گرم ہو کر کہا کہ تم ہمارے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اپنے بزرگوں کے دیوتاؤں کو چھوڑ دیں اچھا اگر تم اپنی دعوت میں سچے ہو تو ہمارے لئے اللہ سے عذاب طلب کر لو قریش نے بھی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا تھا سورہ انفال کی آیت بتیس میں اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردنا غذاب بھیج آدھی بت پرست تھے اور ان کے بتوں کے نام صدا و سمود اور ہبا تھے آیت اکھتر آدھیوں کی چوری اور سینہ زوری ہے آدھیوں کی دیدہ دلیری اور جسارت دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بڑے بول کا سر نیچہ جب تم خود عذاب بلا رہے ہو تو اللہ کا عذاب تم پر واجب ہو چکا اور تم اس کے قہر و اطعاب میں گرفتار ہو گئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مجھ سے ان بتوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جن کو تم نے اور تمہارے بڑوں نے معبود سمجھ رکھا ہے اور جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان اور نہ اللہ نے بت پرستی کی کوئی دلیل ہی اتاری ہے جب تمہاری سرکشی کا یہ عالم ہے تو اللہ کے عذاب کے منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون حقدار عذاب ہے اور کون نہیں آیت بہتر آدھیوں کی تباہی آخرکار ہم نے اپنی رحمت سے حود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور جھٹلانے والوں کی جڑیں کار دی حق طالعہ نے قرآن عزیز میں کئی مقام پر آدھیوں کی تواہی کا بیان فرمایا ہے سورہ زاریات کی آیت 41 و 42 میں ہم نے ان پر نامبارک آدھی بھیج دی جس چیز سے گزر جاتی تھی اسے ریزہ ریزہ کر کے چھوڑتی تھی سورہ حقہ کی آیت 6 سے 8 میں اور آدھی ایک تیز وطند ہوا سے ہلاک کیے گئے جسے ان پر اللہ نے سات دن اور آٹھ رات تک لگاتار مسلط کر دیا تھا تم وہاں لوگوں کو اس طرح گرا ہوا دیکھو گے جیسے گری ہوئی خجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہوں پھر کیا تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھ رہے ہو جب اس قوم کی سرکشی اور ہردرمی حد سے بڑھ گئی تو حق طالعہ نے انہیں تیز وطند ہوا سے ہلاک کر دیا ہوا کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک آدھی کو اٹھا کر فضاء میں لے جاتی تھی پھر سر کے بل زمین پر پٹک دیتی تھی جس سے سر دھڑ سے الگ ہو جاتا تھا اسی وجہ سے خجوروں کے تنوں سے تشبیح دی گئی اللہ نے ان میں حود کو مبوض فرمایا آپ ان میں شریف النصب ہونے کے علاوہ افضل بھی تھے آپ نے انہیں توحید کی رغبت اور شرک سے نفرت دلائی اور لوگوں پر ظلم و وسطم کرنے سے ڈرائیا لیکن ان ظالموں نے آپ کا کہنا نہ ماننا اور آپ کو جھوٹا جانا اور اپنی قوت پر گھمن کیا کہ ہمارے مقابلے پر کون آ سکتا ہے ہم طاقت میں سب سے زیادہ ہیں بس ان میں سے چند مسلمان ہوئے اور وہ بھی دوسروں کے ڈر سے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے پھر جب انہوں نے حد سے زیادہ سرکشی کی اور دنیا میں فساد مچایا اور لوگوں پر زبرستی اپنی دھوز جمائی اور جہاں اونچی جگہ دیکھی وہیں تفریح کے طور پر امارت بنائی تو اللہ کے رسول نے ان سے خطاب کر کے فرمایا سورہ شورہ کی آیت ایک سوٹھائیس سے ایک سو اکتیس میں کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار محض فضول بناتے ہو اور شاندار محض بناتے ہو جیسے تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو جابر بن جابر بن جاتے ہو اللہ سے ڈر جاؤ میری بات مانو انہوں نے جواب دیا سورہ حود کی آیت 53 سے 56 میں تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبود نہیں چھوڑ سکتے ہمیں کسی طرح بھی تم پر یقین نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں خرابی یا پاگلپن میں اقتلا کر دیا ہے آپ نے جواب دیا کان کھول کر سن لو میں کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں اب تم سب مل کر ہر طرح کی تدبیریں کر لو اور مجھے بالکل محلت نہ دو میرا اللہ پر بھروسہ ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے جس قدر زمین پر چلنے والے ہیں سب کی پیشانی کے بال اسی کے ہاتھ میں ہیں یقین مانو میرا رب سیدھی راہ پر ہے جو سیدھی راہ پر چلے گا اسی کو ملے گا آدھیوں پر عذاب کا آغاز اور قہد قیامت جب یہ لوگ شرک و کفر پر آڑے رہے تو شروع میں تو تین سال تک ان پر پانی کی ایک بون بھی نہیں گری گھبرا گئے اس زمانے میں جب لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تو اللہ سے رفع مصیبت کی دعا کا ارادہ کرتے تو چند لوگوں کو حرم محترم بھیجتے کہ وہ تمام حاجیوں سے دعائیں کرائیں ان کے زمانے میں حرم مشہور و معروف تھا اس زمانے میں ان کا ایک قبیلہ حرم میں بھی رہتا تھا جس کو عمالی کہا جاتا ہے ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا جس کی والدہ جلحظہ بن الخبیر تھی قوم آدھ کی تھی بارش کی دعا کے لیے وفت کی مکہ کو روانگی آدھیوں نے ستر اشخاص منتخب کر کے مکہ روانہ کر دیئے یہ لوگ مکہ پہنچ کر معاویہ کے گھر ایک ماہ تک ٹھہرے رہے اور شراب و کباب اور رخص و سرور میں مصروف ہو گئے معاویہ کی دو لونیا گانے میں یہ گانہ روز گارد تھیں یہ ان کی سریلی اور مدبری تانوں سے مصہور تھے مگر معاویہ کے سامنے اپنی قوم کی بربادی تھی وہ اس وفت کی موجودہ روش دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتا تھا مگر مہمان نوازی کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا آخر کار اس نے کچھ اشار بنا کر ان لونیوں کو یاد کرا دیئے اور ہدایت کر دی یہی اشار گایا کریں ان شہروں میں مہمانوں کو ان کے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی گئی تھی یعنی اے لوگوں جو قوم کی جانب سے دعائیں کرانے کے لیے بھیجے گئے ہو کہ حق طالع عبر بھیج کر آدھیوں کو سیراب فرما دے جو آج کل شدت پیاس سے بات بھی نہیں کر سکتے اور بوڑے بچے مرد اور عورتیں سب تباہ حال میں ہیں ان کی آبادیوں میں جنگلی جانور گھوم رہے ہیں آج کسی آدھی میں اتنی سکت نہیں کی تیر چلا سکے لیکن تم یہاں اپنے عیش و مصروف ہو اور دن رات داد عیش دے رہے ہو دیکھو تم سے زیادہ برا دنیا میں کوئی وفد نہ ہوگا سیاہ عبر کا انتخاب اشعار سن کر یہ لوگ خواب غفلت سے چونکے اور حرم میں جا کر اپنی قوم کے لیے دعائیں کرائیں آخر کار تین عبر نمودار ہوئے سفید سیاہ اور سرخ پھر ایک غیبی آواز آئی کہ اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کوئی ایک عبر منتقب کر لو قیل بن انز بولا میں نے سیاہ بادل چن لیا کیونکہ سیاہ بادل سے عموماً موسلہ دار بارش ہوا کرتی ہے آواز آئی تو نے سیاہ بادل منتقب کیا جو کسی آدھی کو بہرز بنی لویز یہ کہ باقی نہیں چھوڑے گا سب کو غارت کر دے گا آدھیوں کا یہ قبیلہ حرم میں رہا کرتا تھا اسے آج بھی نہیں آئی اور بعد میں آدھیوں کی نسل انہی سے چلی اللہ کے حکم سے یہ سیاہ بادل سرزمین آدھ کی طرف بڑھا جب یہ ان کے میدان مقبس میں پہنچا تو آدھی اسے دیکھ کر خوش ہو گئے اور خوشی سے جھوم جھوم کر کہنے لگے کہ لو دیکھو سیاہ بادل چھا گیا اب بارش ہونے والی ہے حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ عقاف کی آدھ چوبیس پچیس میں بلکہ یہ تو وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے یہ ایک آدھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز اکھار پھینکے گی سخت ہولناک آدھی جو مسلسل ایک ہفتہ چلی آخرکار اللہ نے ان پر اس آدھی کو لگاتار سات رات اور آڑ دن تک مسلط رکھا جس نے ایک ایک آدھی کو پٹک پٹک کر مار کر چھوڑا کہا جاتا ہے کہ اس وقت تو ہود اور مومن ایک باڑے میں چلے گئے تھے جب یہ آدھی اس مقام پر جاتی تو خوشگوار بن کر نرم نرم ان کے جسموں کو لگتی اور آدھیوں پر پتھر برسا رہی تھی انہیں اٹھا اٹھا کر سر کے بل پٹک رہی تھی جس سے ان کے سر الگ جا پڑتے تھے اور دھڑ الگ حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود کی آیت اٹھاون میں جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں کو بچا لیا اور ہم نے انہیں اس حولناک عذاب سے سلامت رکھا یہ تھا سورہ عراف کی آیت ستر سے بہتر کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سمات فرمائی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن کی نفانا ایاکم بالآیات الزکر الحکیم